کہانی کی شروعات میں ہمیں گیارہ سو باتر کا سمیں دکھا جاتا ہے اور ایک راجے دکھا جاتا ہے اس راجے میں بہت سے قبیلے ہوتے ہیں اور ان کے سرداروں کو ہواں کا جاتا تھا ان سرداروں کی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی تھی جس وجہ سے ان کے بیٹ جنگ چڑی رہتی تھی اور تب ہی ہمیں ایک قبیلہ دکھا جاتا ہے اور اس قبیلے کا سردار اپنے نو سال کے بیٹے کے لیے بیوی ڈھونڈنے نکلتا ہے اس کے بیٹے کا نام تیمو جن تھا سارا دن سفر کرنے کے بعد تیمو جن کے ڈیڈ اپنے ایک دوست کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر تیمو جن کی ملاقات ایک چھوٹی لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام بورتے تھا وہ تیمو جن سے پوچھتے کہ تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پر اپنے لیے بیوی ڈھونڈنے آیا ہوں بورتے کہتی ہے اچھا ہے پھر تو تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنے چاہیے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی رات کو تیمو جن کے ڈیڈ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لیے ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو کسی بڑے قبیلے سے ہو جس پر وہ اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ میں اپنے لیے لڑکی خود ہی ڈونڈوں گا صبح اگلے دن اس کے ڈیڈ اپنے دوست کے قبیلے کی ساری لڑکیوں کو اور کہتا ہے کہ میں جلد ہی تمہارے پاس آوں گا بس تم میرا انتظار کرنا ہم جلد ہی واپس ملیں گے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کافی دیر چلنے کے بعد یہ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور وہاں پر یہ ایک اور قبیلے کو دیکھتے ہیں جس کا سردار تیمو جن کے ڈیڈ کے لیے ایک دودھ کا پیالہ بھیجتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے تیمو جن بھی انہیں ایک دودھ کا پیالہ بھیجتے ہیں تب ہی تیمو جن کے ڈیڈ کا ایک ساتھی کہتا ہے پہلے آپ کو کسی اور کو دودھ پلانا چاہیے اور وہ اس سردار کا بھروسہ جیتنا چاہتے تھے اس لیے وہ پورا پیالہ خود ہی پی جاتے ہیں اب تھوڑا آگے جاتے ہیں اور تب ہی تیمو جن کے ڈیڈ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قبیلے کے سردار کی ایک چال تھی اور اس نے دودھ میں جہر ملایا تھا تیمو جن کے ڈیڈ کے مرنے کے بعد ان کے قبیلے کے سبھی لوگ اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اب انہیں اگر جندہ رہنا ہے تو کسی دوسرے مجبوط قبیلے کا حصہ بن کر رہنا پڑے گا تیمو جن کے ڈیڈ کے مرنے کے بعد ان کا ایک خاص آدمی ان کے قبیلے کے سبھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور سبھی جانوروں پر بھی اپنا قبضہ کر لیتا ہے اور اس آدمی کو جاتے ہوئے تیمو جن کی ماں کہتے کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو اور جس دن میرا بیٹا بڑا ہوگا وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا اور تم سے بدلہ لے گا اور وہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ کیا پتا یہ بچہ سچ میں بڑا ہو کر مار دے اس لیے وہ تیمو جن کو مارنے کا فہنسلہ کرتا ہے اور ان کے قبیلے کا یہ رواز تھا کہ وہ بچوں اور عورتوں کو نہیں مارتے تھے اس لیے وہ تیمو جن کی لمبائی ناپتا ہے وہ ایک پہیہ سے تیمو جن کی لمبائی ناپنے لگتا ہے لیکن تیمو جن اس پہیہ سے کافی چھوٹا تھا اس لیے اس کو بچہ قرار دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور جاتے وقت وہ آدمی تیمو جن کی ماں سے کہتا ہے کہ اگلے سال میں اسے مارنے جرور آوں گا کچھ سمیے بعد وہاں پر سردی کا موسم آتا ہے اور تیمو جن کے پاس چھپنے کی کوئی بھی جگر نہیں ہوتی اور تب ہی اسے اپنے ڈیڈ کی ایک بات یاد آتی ہے دور پہاڑ پر ہمارے دیوتا ہے جو ہماری مشکل میں مدد کرتے ہیں اب تیمو جن وہاں جانے کا فہنسلہ کرتا ہے اور تب ہی جاتے وقت اس کا پیر زمی ہوئی برف پر پڑ جاتا ہے اور برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے اب تیمو جن ڈوب رہا ہوتا ہے اور مرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بچہ آتا ہے اور وہ اسے پانی سے باہر نکالتا ہے جس سے تیمو جن کی جان بچ جاتی ہے اور بچہ تیمو جن کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تیمو جن اس کا شکریہ کہتا ہے وہاں پر اس بچے کا چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے اور وہ دونوں بھائی اپنا ہاتھ کاٹ کر دودھ میں اپنا خون ملا دیتے ہیں اور وہ تیمو جن کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اب پھر سے تیمو جن کی لمبائی نہ آبتا ہے لیکن تیمو جن ابھی بھی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تیمو جن کو وہ تب تک بندی بنا کر رکھے گا جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا اور اس کے گلے میں ایک لکڑی کا فندہ ڈال کر قیدی بنا لیتے ہیں ان کے ہی قبیلے میں ایک آدمی ہوتا ہے جو روز تیمو جن کو کھانا کھلاتا تھا اور اس کے جکموں پر مرہم بھی لگاتا تھا اب ایک دن پھر سے وہ آدمی آ کر تیمو جن کی لمبائی نہ آبتا ہے لیکن تیمو جن ابھی بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اب ایک دن بہت تیج برساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور سب لوگ اپنے اپنے کھیموں میں چلے جاتے ہیں اور تیمو جن کے پاس وہی آدمی آتا ہے جو روز اسے کھانا کھلاتا ہے وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر تیمو جن کو آجاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے بھاگ جاؤ یہاں سے اب تیمو جن اس پاری فندے کے ساتھ ہی بھاگتے بھاگتے اس پہاڑی تک پہن جاتا ہے چاپر ان کے دیوتاؤں کا مندر ہے جس کے بارے میں اس کے پتا نے اسے بتایا تھا اب تیمو جن یہاں رہنا شروع کر دیتا ہے اور دیکھتے دیکھتے چودہ سال بیچ جاتے ہیں اب تیمو جن اب بڑا ہو جاتا ہے پر آج بھی وہ اپنے دشمنوں سے بھاگ رہا ہے اور وہ ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور کافی سالوں کے بعد وہ پھر سے تیمو جن کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک بار پھر اسے اسی طرح سے بندی بنا دیا جاتا ہے جس طرح سے بچپن میں اسے بنائے تھا اس کے بعد وہ آدمی اس کے پاس آتا ہے اور تیمو جن سے کہتا ہے کہ تم ان سے جان کی بھیخ مانگو لیکن تیمو جن کہتا ہے بھلے ہی میں مر جاؤں لیکن تم سے جندگی کی بھیخ نہیں مانگو گا اس سے اسے اور بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب میں تمہیں تڑپاؤں گا اس کے بعد وہ اس کے ساتھ اتیا چار کرنا شروع کر دیتا ہے ایک رات کو قبیلے کے لوگ جشن منا رہے ہوتے ہیں تو وہ آدمی نشے کی حالت میں تیمو جن کے پاس آتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر تیمو جن اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہاں سے بھاگنے کے بعد وہ سب سے پہلے اس لڑکی کے پاس جاتا ہے جس کو اس نے لوکٹ دیا تھا جس سے اس کی شادی ہو گئی تھی اور جس کا نام بورتے تھا اور اب وہ بورتے کو لے کر اپنی ماں اور اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے پریوار کے ساتھ خوشی خوشی رہنا شروع کر دیتا ہے لیکن ایک دن دوسرے قبیلے والے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں سے بورتے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں دراصل اس قبیلے کا سردار جب چھوٹا تھا تو تیمو جن کے پتا نے اس قبیلے کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس سردار کی موم کو اٹھا کر لے گیا تھا تب اس بچے نے قسم کھائی تھی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو بدلہ لے گا اور اس لیے وہ تیمو جن کے پتنی کو اٹھا کر لے گیا ہے اب وہ کسی بھی طرح سے اپنی پتنی کو واپس جاتا ہے پر تیمو جن کے پاس اتنی سینہ نہیں ہے اور نہ ہی اتنی شکتی ہے کہ وہ اس قبیلے کے ساتھ جنگ لڑ سکے اس لیے وہ اپنے بچپن کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے جس نے اسے جھیل میں ڈوبنے سے بچایا تھا اور اسے دودھ بلا کر کہا تھا کہ اب ہم تین بھائی ہیں اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہم اس قبیلے سے لڑ نہیں سکتے وہ بہت شکتی شالی ہے اس کے لیے ہمیں ایک سال چاہیے تیمو جن مان جاتا ہے اس کے بعد پورا ایک سال یہ یودہ ابیاز کرتے ہیں اور ایک سال کے ابیاز کے بعد یہ اس قبیلے سے لڑنے کے لائک ہو جاتے ہیں یہ اس پورے قبیلے پر حملہ کرتے ہیں اور اس جنگ کو جی جاتے ہیں لیکن تیمو جن جب اپنی پتنی کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی پتنی اس قبیلے کے سردار کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے لیکن تیمو جن اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا ہے اس لیے اسے وہ اپنا لیتا ہے اور ساتھ ہی اس جنگ کو جیتنے کے بعد جتنا بھی سمانوں انہوں نے جیتا ہوتا ہے وہ سب لوگوں میں بانٹ دیتا ہے جس سے اس جیتے ہوئے قبیلے کے سبی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اب تیمو جن کا خود کا ایک قبیلہ ہے وہ سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں یہ دیکھ کر اس کے بھائی کے من میں اس کے پرتی جلن کی باونہ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دن تیمو جن کے بھائی کے لوگ ان کے گھوڑے چرارے ہوتے ہیں تب ہی تیمو جن کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں وہ گھوڑے چرارے لوگوں پر تیر مارتے ہیں اور ایک آدمی کو ایک تیر لگ بھی جاتا ہے اور وہ آدمی وہی پر گر جاتا ہے اور جب یہ لوگ اس آدمی کو دیکھتے ہیں تو یہ تیمو جن کا بڑا بھائی ہوتا ہے یعنی کہ اس دو بھائی میں سے ایک بھائی اور جب یہ اس کے چھوٹے بھائی کو پتا چلتا ہے کہ تیمو جن کے لوگوں نے اس کے بڑے بھائی کو مارا ہے وہ بھی تیمو جن سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے وہ آس پاس کے سبی قبیلوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے تاکہ وہ تیمو جن پر حملہ کر سکے اسے ہرا سکے تیمو جن جانتا ہے کہ وہ اس جنگ کو نہیں جی سکتا اس لیے اس قبیلے میں جتنے بھی عورتیں اور بچے ہوتے وہ ان سب کو جانے کیلئے کہتا ہے تاکہ وہ شرکشت جگہ پر پہنچ سکے اب تیمو جن ان کا سامنا کرتا ہے وہ یہ جنگ ہار جاتا ہے اس کے بعد تیمو جن کو بندی بنا لیا جاتا ہے اور اب تیمو جن کا بھائی اسے مارتا نہیں ہے بلکہ دوسرے قبیلے کو دے دیتا ہے اور وہ تیمو جن کو بندی بنا کر ایک شہر میں لے جاتے ہیں تاکہ اسے بیچ سکے پر تیمو جن کو کئی دنوں تک کوئی نہیں خریدتا ایک دن وہاں پر ایک راجہ آتا ہے جو تیمو جن کو خرید لیتا ہے اور اپنے شہر کے بیچوں بیچ ایک پنجرے میں قید کر دیتا ہے یہاں پر سب کے سب لوگ تیمو جن پر ہستے ہیں یہاں پر ایک بدشت مانک بھی ہوتے ہیں جو بار بار تیمو جن کے پاس آتے ہیں اس سے بار بار بات کرتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ تیمو جن کافی پوٹینچ ہے وہ آگے چل کر کچھ بڑا کام کرے گا تیمو جن ایک دن اپنا بون لوکٹ اس مانک کو دیتا ہے یہ وہیں لوکٹ ہوتا ہے جو بچپن میں اس نے اپنی پتنی کو دیا تھا اور کہتا ہے کہ کیا تم اسے میری پتنی تک پہنچا سکتے ہو تو وہ مانک کہتا ہے کہ میں پہنچا تو دوں گا لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب تم اس راجعہ پر قبضہ کرو گے تو یہاں پر جتنے بھی مانک ہے انہیں الگ کر دوگے ان پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہونے دوگے تیمو جن اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا اور اس کے بعد وہ مانک وہ لوکٹ لے کر اس کی پتنی کو دوننے نکل پڑتا ہے کئی دنوں مہینوں تک چلنے کے بعد وہ ایک بیڑھ سے گجر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کی مرتی ہو جاتی ہے پر تیمو جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ تیمو جن کی پتنی وہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر اسے تیمو جن کا وہ لوکٹ ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ تیمو جن ابھی جندہ ہے اور وہ تیمو جن کو دھونٹے دھونٹے اس شہر تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے بندی بنا کر رکھا گیا ہوتا ہے وہاں پر وہ ایک سپائی کو پیسے دیتی ہے یعنی کی ریشوت اور تیمو جن کو نکال کر اپنے ساتھ لے آتی ہے تیمو جن ایک بار پھر سے اپنی پتنی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ خوش ہوتا ہے ایک دن اس کی پتنی کہتی ہے کہ جتنے بھی سردار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر جلم کرتے ہیں تیمو جن کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ایک بڑا راجے بنانا چاہیے اس لئے وہ اپنے پریوار کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے وہ سبھی قبیلوں سے ملتا ہے جن کے ساتھ مل کر ایک بڑی آرمی بناتا ہے اور جس میں وہ تیہ کرتا ہے کہ کبھی کوئی عورت اور بچے پر جلم نہیں کرے گا نہ ہی کوئی اپنے سردار کو دوخہ دے گا اور ہم مرتے دم تک لڑیں گے اور سن 1196 میں وہ اپنی ایک بڑی آرمی بنا لیتا ہے لیکن اب بھی وہ راجہ نہیں بناوتا کیونکہ اس کے سامنے ایک اور بڑی سینہ ہوتی ہے جو اس کے بھائی کی ہوتی ہے انہیں مارتا نہیں ہے بلکہ اپنی سینہ کا ایک حصہ بنا لیتا ہے چبکہ اب سے پہلے یہ رول ہوا کرتا تھا کہ پکڑے ہوئے سینکوں کو مار دیا جاتا تھا وہ اپنے بھائی کو بھی پکڑ لیتا ہے جسے وہ بندی نہیں بناتا بلکہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور 1206 آتے آتے ہیں وہ پورے منگول کا راجہ بن جاتا ہے جس کے بعد تموزین کو چنگیز خان کے نام سے جانا گیا حالانکہ اس نے پوری دنیا پر راج کیا پر چنگیز خان ایک کرور انسان تھا جس نے ہجاروں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو مارا جو کی انسانیت کے لیے ایک شرم کی بات ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا انت ہو جاتا ہے